کل ایک دوست نے دعوت دی اس طرح پہ سارے چھوٹے بڑے سب مکس تھے سب مل کے ہم لوگ کٹھے ہوئے بڑے دنوں کے بعد کہیں پہ دعوت اور محفل جمیدی سارے پرانے نے دوست سب ملے بیٹھے گپ شپ لگائی اس طرح پہنچنے میں بہت دور تھا بھئی اس طرح وہاں پہنچے بیٹھے گپ شپ لگائی ایک دوسرے ساتھ اور والی بول کے لیے تیاری کر رہے تھے کیونکہ والی بول کا گراونڈ برادر کھینے کے لیے ریڈی ہو گئے سارے بڑے جوان سب کھیل رہے تھے کوئی ڈر رہا تھا کہ ہڈیاں وڈیاں نہ ٹوٹ جائیں کوئی ڈر رہا تھا پین ہوگا یہ ہوگا پھر ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں تھی ہم تو جم جاتے ہیں ہمارا جسم تو ایکٹیف ہوا ہوا تھا لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی ہڈی وڈیاں نہ ٹوٹ جائیں پھر بھی ٹرائیک ہے کھیلا اور بچوں سے جیت گئے ہم لوگ اس کے بعد کھیلنے کے بعد تھک تھگا کے بیٹھ گئے پھر تھوڑا فریش ہوئے پانی شاہ نے جوس پیا کھجوریں کھائی اور گپے شپے لگائی ایک دوسرے کی کھیچی گاو باتوں میں کسی کی ٹانگ گیچی کسی کی ٹانگ دبازی کسی کی ہٹنگ کی کسی کو چھیڑا کسی کو رولایا کسی کو غصہ جلایا بیٹے گپ شاہ مانے بعد کھانے کی تیاری ہوئی پھر سارے بھاگے لپکے سب ہول کی طرف جہاں کھانا بچنے والا تھا یعنی لگنے والا تو کھانے میں پتا چلا مندی ہے مندی کون چھوڑتا ہے بھئی میں نے تو کہا آج تو ڈائیٹ بڑ گئی آج تو مندی نہیں چھوڑوں گا سارے بیٹھ گئے اپنے دستخان گھیر کے سب پکڑ کے چٹنیاں وٹنیاں سب گھیر کے بیٹھ گئے انظار کرتے ہیں کہ مندی آجے مندی آئی سب کچھ وڑ گیا بھئی کئی دن میں پورا ہفتہ آپ کنٹرول